السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جنازے کے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور جنازے کے نماز کے اندر کون کون سی دعا پڑھی جاتی ہے تو اس بارے میں ہماری ویڈیو ہے تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے تو بینہ کسی ٹائم ویشٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جنازے کی نماز کے اندر سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے نیت کے اوپر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے اس کا لن کہ آپ کو آئی بٹن پر مل جائے گا نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر کہہ کر یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لینی ہے جیسا عام نمازوں کے اندر ہم نیت باندھتے ہیں اس کے بعد سنا پڑھنا ہے سنا جیسا ہم نمازوں کے اندر پڑھتے وہی سنا ہے لیکن اس کے اندر ایک لفظ زیادہ ہے وہ کیا ہے تو جیسا عام نمازوں کے اندر ہم سنا پڑھتے وہی سنا ہے لیکن اس سنا کے اندر جو جنازے کے نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کے اندر ایک لفظ زیادہ ہے اور وہ یہ ہے یہ لفظ زیادہ ہے تو اس طریقے سے سنا پورا ہو جاتا ہے سنا پورا ہونے کے بعد اب دوسری تکبیر کہنی ہے یعنی دوبارہ اللہ اکبر کہنا ہے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم جنازے کے نماز کے اندر ہوتے ہیں تو جیسے ہم ایدین کے اندر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ جب زیادہ تکبیر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا جنازے کے نماز کے اندر بھی اس طریقے سے ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے جنازے کے نماز کے اندر ہاتھ بلکل بھی نہیں اٹھانا ہے پہلی مرتبہ جب ہم نے نیت باندھ لی نیت باندھنے کے بعد اب ہاتھ اٹھانا نہیں ہے اس کے بعد صرف اللہ اکبر کہنا ہے ٹھیک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اب پڑھنا ہے درود شریف درود شریف کونسی ہے آپ یا تو درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید یا تو آپ یہ والی پڑھ سکتے ہو یا پھر جنازے کے نماز کے لیے ایک خاص ہے درود شریف وہ بھی پڑھ سکتے ہو وہ کیا ہے حرف یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید یا تو آپ یہ والی درود شریف پڑھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کو تیسری تکبیر کہنی ہے ویسی ہاتھ بانتے ہوئے تیسری تکبیر کہنی ہے تیسری تکبیر کہنے کے بعد اب دو حالتیں ہیں یا تو وہ بالک آدمی ہوگا جس کے انتقال ہوا یا تو وہ بالک ہے یا پھر نبالک ہے اگر بالک ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ان دونوں کے لئے ایک دعا ہے اور اگر نبالک ہے تو بچے کے لئے یعنی نبالک اگر لڑکا ہے تو اس کے لئے الگ دعا ہے اور اگر نبالک لڑکی ہے تو اس کے لئے الگ دعا ہے تو جو بڑے آدمی ہے یعنی بالک ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے یہ والی دعا پڑھی جاتی ہے اگر بالک مرد ہو یا عورت ہو اور اگر نبالک ہے تو اگر لڑکا ہے تو اس کے لئے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اگر نبالک لڑکا ہے تو یہ والی دعا پڑھی جاتی ہے اور اگر نبالک لڑکی ہے تو اس کے لئے سیم یہی دعا ہے اس کے اندر مذکر کی زمین لگائی ہے ہوہو لگائی ہے اس کے اندر آپ کو موانس کی زمین لگانی ہے جیسے یہ والی دعا پڑھی جاتی ہے تو تیسری تکبیر کے اندر یہ ساری دعا مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیڑنا دونوں طرف پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف اس طریقے سے سلام پھیڑا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہمارے لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی گلت فہمی ہوتی ہے بہت سارے ناواقف لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب جنازہ حاضر ہوتا ہے اور جنازے کی نماز کی تیاری ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ دور فاصلے میں کھڑے ہو کیوں اس لئے کہ سجدہ کرنا ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ جنازے کے نماز کے اندر سجدہ نہیں ہوتا بہت افسوس کی بات ہے تو میں نے ویڈیو اس لئے بنائی ہے تاکہ ہمارے سبھی مسلمان بھائیوں کو پتا چلے کہ جنازے کے نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے اور ان کے اندر کون کون سی دعا پڑھی جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ